بارے رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں جانیں گے سپریم کہتے ہیں سب سے بڑی اور کورٹ کہتے ہیں عدالت کو سپریم کورٹ کی مرکزی عدالت اسلام آباد میں واقعہ ہے تاہم چاروں صبائدار الحکومتوں میں اس کی شاخیں قائم ہیں جہاں سپریم کورٹ کے جج سہبان مقدمات کی سماعت کرتے ہیں سماعت کہتے ہیں سننے کو سپریم کورٹ ملکی سب سے عالی عدالت ہے اس عدالت کے سبراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے جو سپریم کورٹ کے نیچے ہائی کورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ ملک کے آئین کی حفاظت اور بنیادی حقوق کے نفاظ کو یقینی بناتی ہے تو یہ ہمارا سب سے عالی عدالت ہے تو اس لیسن سے ہمیں سبق کیا ملیا ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ بنیادی حقوق کیا ہیں کون سے ہمارے بنیادی حقوق ہیں کہ ہم سب برابر ہیں کسی کو کسی پہ برطری حاصل نہیں ہے سب عزت کرنی چاہیے سب لوگ امن و امان مانگتے ہیں قانون کی پاسداری محبت انصاف اعتبار لکھنے بولنے کی ازادی یہ سارے ہمارے بنیادی حقوق ہیں علم حاصل کرنا صحت مند رہنے کے حق زمدہ رہنے کا حق تو یہ ان سارے حقوق کو سپریم کورٹ یقینی بناتی ہے اور انصاف عدل سچائی اور حق کیونکہ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا اور سورہ نصا میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ تو انصاف پر قائم ہونے کے لیے ہمیں اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے بے شک ہمارا ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے ماں باپ کا کیوں نقصانی کیوں نہ ہو ہمیں جھوٹی گوائی نہیں دینی چاہیے جھوٹ کا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تو اب ہم کئی دفعہ لوگوں کو رحم آ جاتا ہے لیکن انصاف یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق وصول کرنا اور مرسی یا رحم وہ چیز حاصل کرنا جس کے تم حاکتار نہیں ہو جیسے اگر چوری کسی کی ڈاکہ کسی نے ڈالا تو اس کو سزا ملنی چاہیے اس میں رحم کا نہ ہونا جو ہے وہ انصاف کی رحم کا ہونا انصاف کی نفی کرتا ہے کہ آپ ہمدردی ڈاکے کے ساتھ ہے ڈاکو کے ساتھ ہے جو شہرک کو لوٹا گیا اس کے ساتھ آپ نائنصافی کر رہے ہیں تو جو پلڑا ہے رحم کا اور انصاف کا ان کو توازن میں رہنا چاہیے سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخر اور قبیلے تمہارے بنے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو اور تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پریزگار ہے تو ہم خود نہ سچ کے رستے پہ چلیں گے انصاف کا دامن دھامیں گے اللہ کی دیوئی ہدایات کو مضبوطی سے پکڑیں گے اتنی ہماری عدالتیں بھی انصاف کریں گی تو ہمیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے خود اچھا بننا ہے